بسم اللہ الرحمن الرحیم بات مقدم کرنے لگا اٹھ وجہ نماز ہے انشاءاللہ ہوتا کسی گل مکانی ہے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سیدنا ابو مواہبہ فرمان دے نبی پاک نے فرمایا ابو مواہبہ اللہ نے منہوں کہنا دے خزانیاں دیا چابیاں دے چھوڑی آنے اور فرمایا مابوبہ دنیا اندر رہنا چاہو قیامت تک واسطے زنگی پالا وہ توڑی امت آن دی رہ گی توڑا دیدار کر دی رہ گی سیدنا ابو مواہبہ فرمان لگے مابوبہ علیہ السلام نو مابوب جی تُسی کے نا دے خزانیاں دیا چابیاں لے لگو او تے دنیا اندر رہ گو توڑی امت آن دی رہ گی توڑا دیدار زیارت کر دی رہ گی نبی پاک نے فرمایا ابو مواہبہ میں اپنے رب دی ملاقات اوپس ہنگ کر لیا ہوئے نبی علیہ السلام نے گفتگو سیدنا ابو مواہبہ نہ کی تی ہے ایک دو دن گزرے نے انتی سفر آگئی ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو انتی سفر نبی علیہ السلام نے جنادہ پڑھایا ہوئے نبی علیہ السلام جنادہ پڑھا کے واپس تشریف لیا رہے ہیں راستے دے اندر ہی درد سر شروع ہو گیا ہوئے نبی علیہ السلام دے سر پاک دے اندر پیل دی سوکی دوں تو انہوں سمجھ جائے گی اے دسان دسان دے نوٹ مولوی ہیں تھے نہیں کنجرہ تھے سوٹی جائے اے دیس کا منہ جی نہیں میار ہی نہیں شان ہی نہیں کب صدریں گے ہم کب سمجھے گے ہم کون سمجھائے گا ہمیں یہ قرآن کی شان نہیں ہے حدیث کی شان نہیں ہے اے دیس کا منہج نہیں ہے یہ بیلے اور یہ پیسے پھینکنا اور آنا اور یہ پھینکے جانا یہ دس دس کے نوٹوں یا سو کیوں یا ہزار کیوں یا پانچ ہزار کیوں پانچ ہزار کے بیسیوں نوٹ بھی آ جائیں ہم منجھے اہل حدیث پہ ہزاروں کیا کروڑوں نوٹ قربان کر دیں ان پیسوں پہ آپ اللہ ماہ کو نچانا چاہتے ہیں کنجر ناچ دیں پیسوں کی بیلوں پہ کنجریہ ناچ دیں ان پہ پیسے پھینکے جاتے ہیں تم نے یہی کام اللہ ماہ پہ شروع کر دیا بتاؤ میں تمہیں اہل حدیث کہوں یا کیا کہوں کئی سال ہوگے علماء سمجھا سمجھا کے تھک چکے اللہ کے بندوں کم سمجھو گے ہم تو پروگرام پہ آنے پہ ڈیمانڈ کرنا پیسے تیہ کرنا اس کو مناسب نہیں سمجھتے اور یہ کہ اہل حدیث کا اسٹیج اور اس پہ علماء پہ پیسے پھینکے جائیں اور بیلے کی جائیں اور اس انداز میں آکے پیسے پھینکے جائیں اور پکڑے جائیں اور لیے جائیں اور دیے جائیں اور یہ کاروباری محول پیدا کیا جائیں یہ اہل حدیث کا منفج نہیں ہے آئندہ پوری کانفرنسوں میں اپنے آپ کو سنجیدہ کی لئے کبھی عالم بیان کر رہے ہیں قرآن پڑھا جا رہے ہیں حدیث پڑھی جا رہی ہے جو عالم آتے ہیں وہ قابل احترام ہے اس کی آمد پہ ہم نہیں اس پہلے کا احترام نہیں کرتے ہیں قرآن پڑھا جا رہے ہیں کوئی احترام نہیں حدیث پڑھی جا رہی کوئی احترام نہیں ہم بس نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں اس کا بیان کٹ رہا ہے کٹے قرآن کی آیت درمیان میں چھوڑی پڑھ جائے چھوڑی جائے لیکن ہمارے نعرے نہ رکھیں یہ منج اہل حدیث ہے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں اس اسٹیج کو سنبھالنا ہوگا اس کی حفاظت کرنی ہوگی اس پہ منج اہل حدیث کو مضبوط کرنا ہوگا فرمایا وما محمد اللہ رسول امید انشاءاللہ آئندہ ایدان یہ عرکت نہیں کرانگی تجڑا کرن لگے انہوں روکڑا مینے انشاءاللہ اینج روکڑا انشاءاللہ جو میں روکڑا حق ہوندہ ہے انشاءاللہ سنیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا کے 29 سفر میں واپس تشریف لے آ رہے ہیں راستے دے اندر نبی علیہ السلام دے سر مبارک اندر درد شروع ہو گیا مرضو موضی ابتدا ہو رہی ہے نبی علیہ السلام دے سر باک اندر دردی شدت ہو گیا تاکہ نبی علیہ السلام نے اپنے سر مبارک پٹی باندھ لئی ہے آپ دے بخار ہونا شروع ہو گیا بخار دی تنی تپجھے نبی علیہ السلام دے ساتے بندی ہوئی پٹی دے اوپروں بخار دی حرارت محسوس ہو رہی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نو ایک نبی نو دو بندے آن دے برابر بخار اندہ ہوئے نبی نو دو بندے آن دے برابر بخار اندہ نبی علیہ السلام اسی حالت اندر گھار اندر تشریف لے آئے نے میری ارتوارڈی امہ جان صریح کے قنات امہ جی آئیشہ رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے نے نبی پاک نے گھار اندر آن دے سلام کیا فرمایا آئیشہ جی محبوب جی فرمایا آئیشہ میرے سار اندر بڑا درد ہو رہے نبی علیہ السلام نے فرما لگیا امہ جی محبوب جی میرے سار اندر بھی بڑا درد دے فرمایا آئیشہ جی تیرے سار اندر درد دے کی ہو جائے گا زیادہ تو زیادہ تم مر جائیں گی آئیشہ کتنی دو خوش نصیب ہوئیں گی تم مرے تیرا جناب نے تینا غسل میں دے وہاں تینا کفر میں محمد صلی اللہ خود پینا ہواں تیرا جنادہ میں خود پڑا امہ جی محبت اندر فرما لگیا امہ بوب جی اگلی بات بھی کیا دونا آئیشہ آ کر کے میں نے نکاہ بھی کرنا ہواں یہ محبت پیار دی کفتگو جاری ہے کی جار دیا سار اندر امہ جی آئیشہ رضی اللہ عنہ اس تو بات پیغمبر علیہ السلام اس طرح محبت تے دل لگی دی بات نہیں کر سکنگے پیغمبر علیہ السلام تے بخار دی شدہ تے اس تے باب جود نبی علیہ السلام مسلسل مسد نوی اندر جارن نمازہ پڑھا رہنے ربی الاول دا مہینہ جو شروع ہے نبی علیہ السلام دی بیماری اور شدت اختیار کر گئی ہے سنو جدو تسی جناب علی نچن دا تے رکس کرن دا مسیحی کرن دا ڈھوڑ ڈمکے دا گلیاں سجاون دا بھگڑے پامن دا تے بیدات و رسومات دا سارا تیاریاں کر دے او دو نبی علیہ السلام دی حالت کفیت کی ہے نبی علیہ السلام روزانہ اپنی بیویاں والا جس طرح باری مقرر اجیس بیوی دے گھر کھل اس بیوی دے گھر نبی علیہ السلام باری دی تقسیم کیتی اسی انداز نہ خودرے اندر منتقل ہو رہے ہیں لیکن نبی علیہ السلام روزانہ کچھ دینے کال میری باری کس بیوی دے گھر ہوئے گی اضواج متحرات سمجھ گئی ہیں نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ دی باری دے انتظار فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام دی ساری بیویاں پسندر مشورہ کیتا ہوئے نبی علیہ السلام مجدو اللہ سکون اتا کرے گا مرست و شفاہ اتا کرے گا پھر پیغمبر اسی طرح باری دے تقسیم اندر آ جانگے اسی ساری اپنیا باری دے پیغمبر نو ہبا کرنیا ہوا ساری اضواج متحرات کانگیاں مابوگ جی اسی اپنیا باری دے ہبا کر چھونیا ہوا جس دی طرف رہنا چوتھ وارڈی مردی نبی پاک نے فرمایا جنہوں عائشہ صدیقہ دے ہجر اندر منتقل کیتا جا ہوئے پیغمبر علیہ السلام مہم عائشہ دے ہجر اندر منتقل کیتا گیا ہوئے سنو نبی علیہ السلام روزانہ آرہے نے ساری این مادہ خود پڑھارے مستنبی دے اندر سات ربی الاول بدہ دنا گیا ہوئے نبی علیہ السلام نے جناب علیہ زور دی نمات تو تھوڑا جا وقت پہلے نبی علیہ السلام تے بخاردی شدہ تے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بخاردی انتہا ہو چکی ہے سات خوان دے مشکیزیں دے پانی لیاندہ جا ہوئے سات مشکیزیں دے پانی لیاندہ گیا ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک ٹاپ اندر بٹھایا جائے آپ نے ایک ٹاپ اندر بٹھایا گیا ہوئے اوپر ستہ مشکیزیں دے پانی ڈال دیتا گیا پیغمبر نے فرمایا بس 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 کر دے افاقہ ہویا ہوئے نبی علیہ السلام سیدنا باسو علی دنال مستے نبی اندر تشریف لے ممبرتے تشریف فرماوئے نے اللہ دی حمد و سنا بیان کی تی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا بڑے احسانات نے صحابہ اکرام دے میرے تھے لیکن میں سب دے صحابہ دا بدلہ چکا چکا ہوا سبائے ابو بکر صدیب دے صناب دے اس لئے صناب دا بدلہ میرا اللہ جو کائے گا پھر نبی علیہ السلام نے انصار دے بارے وسیعت کی تھی ہے پھر نبی علیہ السلام کو اسلام نے فرمایا او میرے صحابہ لعن اللہ الیہود و النصار اتخذ و قبور انبیاء اے انہ ساجدہ اللہ یہودیاں حسانیتیں لانت کریں انہاں نبیاں یہ قبران سجدہ گا بنا لیا ہوئے ناو فرمایا میرے صحابہ میری قبر نو ملا گانا بنانا میری قبر نو سجدہ گانا بنانا پھر نبی علیہ السلام نے اپنی ذات نو کے ساس لی پیش کیتا ہوئے فرمایا زندگی اندر اگر کسے دنال میرے کو کوئی زبان تو آبرو ریزی ہوگی ہوئے کسے دیتے میری ذات حاضر ہے آج میرے قروب بدلہ لیلہ ہو پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جی دیکھے جناب علیہ نال میرے کو زیادتی کی تے زندگی اندر ہو گئی ہوئے آج میری جان موجود ہے بدلہ لیلہ ہوئے کساس واسطے پیش کیتا ہوئے نبی علیہ السلام تو اسلام دیکھ صحابی کھڑے ہوگئے فرمایا مابوب جی فلاں جنگ دے موقع تے پسا ایک چھڑی ماری سی میں بدلہ لینا چاہنا نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام پریشانے کیسی بات کر رہا ہوئے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کچھ نہ کھو اس نے آگے آنے دو بدلہ لینے دو دنیا در میں بدلہ دے سکنا قیامت میں میں محمد بدلہ نہیں دے سکاں گا اے صحابی رسول آگے بڑھ دے آ رہنے یہ دو نبی پاک دے قریب ہے فرمایا مابوب جی یہ دو تسا چھڑی ماری سی دو میرے جسم دے کپڑا موجود کوئی نہیں مابوبہ کپڑا بھی ہٹا نبی پاک نے کپڑا ہٹایا صحابی نے پیغمبر دے جسم پاک نے چھونا شروع کر دیتا ہوئے نبی علیہ السلام دے صحابی کا لگے مابوبہ خواہشی بطانی دوبارہ زندگی اندر موقع نصیب ہوگئے یا کوئی نہ میں توڑے جسم مبارک نے چھونا چاہنا پھر زور دی نماز دو پیغمبر علیہ السلام نے زور دی نماز پڑھائی ہے زور دی نماز تو بعد پھر ممبر تے تشریف فرمایا نے پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام نصیب کی تھی ہے پھر فرمایا میرے صحابہ کسے دا میں کرزہ دینا ہے اے تے میرے کلوں لیلہ ہو نبی علیہ السلام نے اپنی ذات نو کر دے تو پاک کی تا فرمایا میرے صحابہ اگر کسے دا کرزہ میرے ذمہ تے لے لو ایک صحابی نے فرما مابوب میرے آگ کرزہ تُسا دے ونہ نبی پاک نے فرمایا اے عباس رضی اللہ عنہ دے بیٹے عبداللہ جی مابوب فرمایا اس نے کردہ دا کر دے نبی علیہ السلام گھر اندر تشریف لے آئیں نبی علیہ السلام نے 7 ربیولہ والبود والے دن ساری نماضہ خود پڑھایاں نے جو میں رات والے دن بھی ساری نماضہ خود پڑھایاں نے جو میں رات والے دن 8 ربیولہ والمغرب دی نماز پیغمبر علیہ السلام پڑھعت نہیں تشریف لے گئے صورت المر السلات علاوث کی تی ہے پھر نماز پڑھاا کے گھر اندر آئیں آپ تے بیماری دی شدت ہو چکی ہے نبی علیہ السلام تے غشی تاری ہو رہی ہے غشی تاری ہو جاندی ہے یہی لمحات اندری شادی نماز دا وقت ہو گیا ہوئے نبی علیہ السلام نے غشی تاری ہو گئی ہے فرمایا عائشہ جی محبوب جی فرمایا نماز ہو گئی ہے فرمایا نہیں محبوب کی دی جرہتے تو اڑے مسلح لیتے آسکے صحابہ اکرام امتظار فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام نے اٹھنا چاہیا پھر غشی تاری ہو گئی پھر ہوش آیا پھر اٹھنا چاہیا پھر غشی تاری ہو گئی پھر ہوش آیا پھر اٹھنا چاہیا پھر غشی تاری ہو گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی فرمایا مروع با بکرین فریوسلے بن ناس صدیق نو پیغام بیجو صدیق صحابہ نو نے مات پڑھا دین اما عائشہ صدیق کا بولیاں فرمایا محبوبہ میرے باک عبو بکر نو رینڈ ہو نبی پاک نے فرمایا عائشہ نبی پاک نے ساری ادواج نو فرمایا میری بیویو سن لوو ابو بکر تو علاوہ کوئی میرے مسلط نہیں آئے گا ابو بکر نو کو وہ نمات پڑھا دے ہوئے سیدنا بلال آئیز اما عائشہ نے فرمایا اے بلال نبی پاک نے فرمایا ابو بکر صدیق نو کو وہ نمات پڑھا دے ہیں سیدنا ابو بکر مسلح رسول تے آئے نے نماز شروع ہوئی ہے سیدنا باسو علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت واسطے اعتماردار علی نبی پاک دے پاس حاضر نے ابو بکر صدیق نے نماز شروع کی تی ہے اللہ نے پیغمبر نو افاقہ دے چھوڑے آوے نبی علیہ السلام نے ویکھیا قریب اباسو علی موجود میں فرمایا اباسو علی جی محبوب جی فرمایا سہارہ دے وہ منو مستد دے اندر لے کے چلونا سیدنا اباسو علی نبی پاک دے نال نے نبی پاک نے دے کندیاں تے ہاتھ رکھیا چلنے دی ساکت کوئی نہیں پیغمبر علیہ السلام دا پاو مبارک زمین تے گسٹ ریات لکیر بن دی جا رہی ہے نبی علیہ السلام مسجد اندر پہنچے ہیں صحابہ اکرام نے جدو پیغمبر علیہ السلام آئے نے اپنے ہتھاں تے ہاتھ مارے کہ صدیق سمجان مصطفیٰ تشریف لے آئے نے نبی علیہ السلام دے صحابات ہوتے آتھ مارے سیدنا ابو بکر پیچھے ہٹنا شروع کی تھا نبی پاک نے فرما ابو بکر ائی مکانہ کا ائی مکانہ کا اینی فرما ائی مکانی میرا مقام میرا مسلح فرما ائی مکانہ کا ابو بکر مسلح پر آوے ابو بکر کھڑے رہو ابو بکر کھڑے رہو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دے نال نبی علیہ السلام نے بٹھا دیتا گیا ہوئے ایک مسلطے دو امام نے پیغمبر بیٹھ کے نماز شروع کی تھی ہے مصطفیٰ امامت کروارے نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو صدیق سارے صحابہ نو جناب علیہ نماز پڑھا رہنے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائیے تھے گھر اندر تشریف لے گئے نے اس تو بعد نبی علیہ السلام دوبارہ مسجد اندر نہیں آسکے سنو جمعہ دا دن گدریا ہوئے ساری نمازہ سید عبو بکر پڑھائیانے اگر ہفتے دا دن آیا ہوئے ساری نمازہ صدیق پڑھائیے نہیں تو ہر دا دن گیارہ ربیول اول نمازہ صدیق نے پڑھائیانے بارہ ربیول اول تھے گیارہ ربیول اول دی درمیانی رہا تھے